پھر آپ کا سواغت ہے بھرتیاں ایکسپریس سپیشل میں آگے ایک حبر لورمی کی سکلی پنشیت سے ہے جہاں پر دو تالاووں میں نرمار کارے کے لیے قریب سارے پانچ لاکھ کی راشتی کا فنڈ مہیا کرائے گیا تھا اس کا نرمار سرپنش کی دیکھ رکھ میں گاؤں کے مزدوروں سے ہی ہونا تھا لیکن سرپنش نے نرمار کارے کا ٹھیکہ گاؤں کے ہی ایک شخص وینود کو دیا ریشت اچار کے اس ماملے میں پیشتاب آیا جب نرمار کارے ہونے کے بعد سرپنش نوہر سنگھ نے فرجی بل لگا کر تیسرے بیٹی کو نرمار کارے کے دھائی لاکھ روپے نکلوا دیئے عالمی ہے کہ اب خود ہی راشتی لگا کر نرمار کارے کرانے والے وینود بھوکتان کے لیے ادھکاروں کے دفتر کے چکر کاٹ رہے ہیں پیشت نے اس ماملے میں ایس ڈی ایم اور کاریکٹر سے بھوکتان پانے اور فرجی بل سے راشتی نکالنے کو لے کر سرپنش اور ان کے خلاف کائر بھائی کی مانگ کی ہے سرپنش سے راشی مانگنے پر نہیں دونگا ترکے دھنکی دے رہا اس کی سکایت میں نے پورو میں جنپت پر ریالا ہے لورمی اور ایس ڈی ایم کے پاس کیا تھا لیکن اب تک میرے کو نرمار تاریخ کی راشی پرابط نہیں ہوا ہے نرمار سمیتی ہی کے مادھیم سے بھی کی جانے چاہیے اور اگر کچھ ایسا پریشتی سے انہوں نے کیا ہے تو اس کی بھوکتان بھی کرنا چاہیے سرپنش سے یا ان کے جو ایجنٹ کے اس کے مادھیم سے کاروی کر آکے جو پرتیفل ہوگا ٹھیکی دار کو دی جائے دروائے جائے سرپنش پر فرزی بل لگا کر لاکھوں کی راشی نکال لے کے سنگین آروف لگ رہے ہیں پوری خبر کیا ہے روہیت سلسلیوار طریقے زیادہ بتائیے بتانا چاہوں گا کہ پورا جو معاملہ ہے مونگیلی جیلے کے لورمی جنپت سے گرام پنچہ سوگلی کا ہے جہاں پاس سرپنش نے جیس طریقے سے بھرشتہ چار کو انجام دینے کی کوچس کی ہے وہ واقعی میں چھتیس گھر میں پہلا اور انوکھا معاملہ ہے پہلی بات تو یہ کہ تنچہیتی راجہ دینیم کے تحت گرام تنچہیت کوئی کام کرانا ہوتا ہے لیکن انہوں نے نیم کو تاک پر رکھ کر گاؤں کے ہی ایک ویکتی کو سبت پترہ انوبند کے مطابق نیرمار کار کرانے کے لیے دے دی اور جب نیرمار کار پورا کروا دیا اگلا جو ویکتی تھا بھوکتان کی تھی اور کے نام پر کرا دیا وہ بھی فرجی بل لگا کر کے اس پورے معاملے کی سکایت کارتھی کے دوارہ جو بریت ہے نیرمار کار کر رہا ہے بھنوز راجپور تو شکایت کرتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ فون لینڈ پجھوڑ گئے ہیں بھنوز جی کیا سمسیہ آ رہی ہے کس طرح کی آرپ ہیں سرپنچ شاپ پر سرپنچ کیوں پر اے آرپ حضر کہ اس کے دوارہ میرے کو پچیتی نیمار کار آنے کے لیے کاریا دیا گیا تھا اور کاریا تو پورا ہو گیا ہے لیکن جو راتی ہے وہ سرپنچ کے دوارہ میرے کو نہیں دیا جا رہا ہے اس کے دوارہ انونت سویم کرا کر ایک سرپنچ اوام آرٹھ پنچ اوام گرامڑیوں کا حسطاکشور کرا کر دیا گیا تھا کہ جب ستیپن ملیانکن ہونے کے بعد جو راتی پرابت ہوگا اسے آپ کو دنگ کر کے ستیپن ملیانکن کرنے کے بعد کل چاروں پچری کی راتی سے پانچ لاکھ انچاس ہزار دو سو ستتا روپیا ہوا ہے پانچ ماہ بیت جانے کے بعد پچری کو بنا ہوا پانچ ماہ ہو گیا ہے پانچ ماہ بیت جانے کے بعد جب جنپت کا ریالت سے میرے کو پھون آیا کی آپ کا پچری نے مار کا پیسہ دو پچری کا آیا ہے دو پچری میں سی سی لگ چکا ہے تو دو پچری کا دو لاک سہتالی سجا چار سو پہنچ روپیا آ چکا ہے جس کی سوچنا سر پانچ کو بھی دیا گیا ہے یعنی کہ دو لاک سے زیادہ دو لاک پینسززار آپ کا روپیا آ چکا ہے کچھ پیسہ ہو رہا ہے وہ ابھی تک نہیں آ پایا ہے نہیں آیا ہے سی سی لگ گیا ہے دو پچری میں تو آپ کن کن عدکاریوں کے پاس اور کن کن بڑے جن پرتینے کے پاس جا کے اس پورے معاملے کو بتا چکے ہیں اور کیا کہنا ہے ان کا کیا کہتے ہیں کیا آشوہ سن ان کے دورہ دیا جاتا ہے جنپت پانچ کاریالیا میں گیا تھا سیو میڈم کے پاس اس کے پاس بھی سکایت کیا ہوں تو اس کا کہنا ہے کہ جانچ کرا کر آپ کو پیسہ دیا جائے گا اس کا جانچ جی پی چھتر ویڈی جوارہ ٹیم گٹھت کر جانچ کیا گیا تھا جی پی چھتر ویڈی کون ہے جی پی چھتر ویڈی کاری ہے وہ جی جنپت پانچ کاریالیا میں گیا تھا جی جی اس کے دورہ انیس دس کو جانچ کرایا گیا تھا اور جانچ کرانے کے بعد وہ تو جانچ کر ست چلا گیا اس کے بعد ابھی تک کوئی کارواہی نہیں ہوا ہے اس کا سکایت تو جانچ پوری ہو گئی ہے یا جانچ ابھی چل رہی ہے دھوری ہے نہیں جانچ تو پوری ہو گئی ہے سر اس کا سکایت میں انبھاگی ادھکاری ایزیم کے پاس سکیا تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ ابنو دعب کا ہمارے ساتھ ہمارے سمادہ روہت لگاتا ہے لور میں سے بنے ہوئے ہیں روہت تمام ادھکاریوں کے پاس جا چکے ہیں جانچ بھی ہو گئی ہے لیکن اب تک ان کے پاس پیسہ نہیں آیا ہے بتانا جاؤں گا کہ جو پوریت ہے ان کے دوارہ لور میں جنپا سیو ایزیم کارلیس لے کر کلیکٹر مونگیلی کے پاس لگتار سکایتیں کی گئی ہے لیکن سکایت کے پکوارے بھر بھی جانے کے بعد بھی ابھی تک اس معاملے میں کسی طریقے کی کارواہی نہیں ہوئی ہے کہیں نہ کہیں راجینجک سرکشن کی بات سامنے آ رہی ہے جس کے چلتے جانچ پر جانچ پر بھاویت ہونے کے بھی آسنکر پڑک کے دوارہ جاہیر کی جا رہی ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس طریقے سے لگاتار برشتہ چار کیا جا رہا ہے ایک طرف جہراج سرکار برشتہ چار کو بند کرنے کی بات کری لیکن وہی مونگیلی چیلے میں جس طریقے سے کھولے آم وہ بھی انڈیم بیروت پنچات جانے کی یہ کہا ہے کہ ملی بھگاتے پہ اس میں کوئی عطشوکتی نہیں ہونے شاہیے بہت شکریہ رویت جانکارے کے لئے بات بھی